ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا سلیپی کلاسیز میں تو آج کے پریمکس میں ہم پانچ کوشن ڈسکس کریں گے جیوگرافی سے لیٹڈ آپ کے یہ کوشن رہیں گے پانچ ٹاپکس کے نام آپ کو یہاں پر پہلے ہی دے دئیے گئے ہیں تو یہ شروعات کرتے ہیں پہلے کوشن کے ساتھ جہاں پر بات ہو رہی ہے سلور لائن پروجیکٹ کے بارے میں تین سٹیٹمنٹ آپ کو یہاں پر دی گئی ہیں پوچھا جا رہا ہے ان میں سے کون کون سی انکریکٹ ہے انتھیان رکھی گے اس طریقے کے ٹرمز کا آتا ہوا کوشن بھی کئی بار ہم گلت مارک کر دیتے ہیں اگر ہم دھنک سے نہیں دیکھیں اسے تو تین سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں پہلے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کا implement کے جگہ تمیل نادو میں سیکنڈ میں کہہ رہے ہیں اس میں آپ کی سیمی ہائی سپیڈ ریلوے کالیڈور تیار کی جائے گی جو کی اس سٹیٹ کے سادن اور نادنینڈ کو لنک کرے گی تھرڈ میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ٹرینز رہیں گی اس پروجیکٹ میں وہ آپ کی ڈیزل ملٹیپل یونٹ ٹائپ کی رہیں گی تین سٹیٹمنٹ دی گئی ہیں تھوڑا سوچئے جو آپ نے کرنٹا فیز میں پڑا ہے اسے اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے تھوڑی بہت اگر آپ کومن سینس بھی لگائیں گے تو کافی ایزلی یہاں پر یہ کوششن آپ نکال سکتے ہیں ویڈیو پاوز کیجئے کریکٹ اپشن مارک کیجئے فرم ڈسکس کرتے ہیں اس کا سلیوشن تو بیسیکلی جب آپ کی نیوز میں آیا تھا سلوہ لائن پروجیکٹ تو بہت ایزلی آپ بتا سکتے ہیں پہلی سٹیٹمنٹ میں وہاں لکھاؤ گا کہ یہ کیرلا میں ستھاپت کیا جائے گا نہ کی تمیل نادو میں تو آپ کی اپشن ون بلکل انکریکٹ ہے ٹھیکے جی سیکنڈ میں بھی کوئی کریکٹلی بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی اس میں آپ کا سیمی ہائی سپیڈ ریلوے کوریڈور تیار کیا جائے گا جو کیو سٹیٹ کا سردن اور نادر انٹ کنیکٹ کرے گا تھرڈ میں جو بات ہو رہی ہے کہ ڈیزل ملٹیپل یونٹ ٹائپ کے آپ کی اس میں ٹرینز رہیں گی تو آپ خود ہی سوچئے کہ اتنے کاربن امیشنز ہو رہے ہیں تو اب جو بھی نئے پروجیکٹس ہوں گے کہیں نہ کہیں ہماری جو راجے سرکار ہے جو کیندری سرکار ہے وہ یہی چاہے گی کہ اس طریقے کی جتنے بھی امیشنز ہیں ہم اسے کنٹرول کر سکیں تو اگر آپ تھوڑا سوچتے اس کے بارے میں کہ اب ڈیزل ملٹیپل یونٹ ٹائپ کے ٹرینز کیوں یوز کی جائیں گی تو آپ ایزلی بتا سکتے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کی انکریکٹ ہے یہاں پر آپ کی الیکٹریکل جو آپ کی ملٹیپل یونٹ ٹائپ کی ٹرینز رہتی ہیں وہ اس پروجیکٹ میں یوز کی جائیں گی تو اسی کے ادھار پر جو آپ کی اپشن سی ہے one and three only یہ کریکٹ اپشن ہے یہاں پر اسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں ٹائپ آپ کا فیکشنل نیچر کا کوشن تھا current affair related difficulty level ہم میڈیوم کہہ سکتے تھے جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ جو پروجیکٹ رہے گا کئرلا کو کنیکٹ کرے گا انٹرنلی جس کا سردن اینڈ ہے اور نادن اینڈ ہے اسے ٹھیک جی تیروہ نانتھ پورم کو کاسرہ گارڈ کے ساتھ اور یہ جو پروجیکٹ ہے basically اس کے چلتے جوب کوئی بھی پیسینجر رہے گا وہ بہت ہی کچھ ہی گھنٹوں میں چار گھنٹوں میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچ سکتا ہے from the northern to the southern end تو ڈیڈ لائن رکھی گئے 2025 کے لیے execute کیا جائے گا کئرلا ریل development corporation limited دوارہ اور basically جو آپ کا یہ کے ریل ہے یہ ایک joint venture ہے between the kerala government and the union ministry of railways تو important point ہے آپ کو اس طریقے سے بھی problems میں پوشی جا سکتی ہیں چیزیں تو اس طریقے کی جتنے بھی projects رہتے ہیں کیا ان کی deadlines رکھی گئی ہیں کون اس میں executive sorry executing agency ہے کیا وہاں پر خاص باتیں ہیں اس سے related تو یہ سبھی چیزیں پتا ہونی بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی جیسے کی ابھی اس کے دھار پر دیکھیں اس topic کے دھار پر کی جہاں پر جو kale rail جو کام کر رہی ہے وہ یہاں پر electric multiple unit type کی trains کو use کریں گے اس project میں کیونکہ obvious ہی بات ہے carbon emissions جتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو انڈیا کو یہاں پر ضرورت ہے اس طریقے کے projects کو اور carry out کرنا جہاں پر جو ہمارے carbon emissions ہیں انہیں ہم control میں رکھ سکیں ٹھیک ہے جی اس طریقے کی جتنے بھی آپ کے points رہتے ہیں main answer writing میں بھی یہ helpful رہیں گے تو یہاں پر آپ اس image میں دے سکتے ہیں کس طریقے سے project آپ کا الگ الگ station سے cross ہوتے ہوئے ایک point سے دوسرے point تک جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ کو جتنے بھی stations ہم سبھی کے نام دیے گئے ہیں simple سا question تھا تھوڑا سا اگر آپ common sense use کرتے تو easily یہاں پر solve کر سکتے تھے اگلے question کیوں اور بڑھتے ہیں جلگاؤں banana and جردالو mangos آپ نے recently ہی news میں سنے ہوں گے اب آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی location کے ادھار پر ان میں سے کون کون سے آپ کے pairs correctly match کیا گیا ہے مطلب کون سے pair آپ کے یہاں پر correct ہیں تو چار options آپ کو دی گئے ہیں جلگاؤں banana کا مہاراستہ کہا گیا جردالو mangos کو بیہار کہا گیا ہے ویسی آپ کا جلگاؤں bananas کو یہاں پر kerala and جردالو mangos کو uttar پردیش then مہاراستہ uttar پردیش and kerala بیہار چار options ہیں تھوڑا سوچی اس کے بارے recently is related g.i.e. tax is related news میں ایک article آیا تھا کہ اس کا کافی export کیا رہا ہے ان دونوں varieties کا تھوڑا سوچی اس کے بارے میں video pause کیجئے correctly mark کیجئے جو relevant information ہے وہ discuss کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی correct option ہے option a جلگاؤں بنانا آپ مہاراستہ کو belong کرتے ہیں اور جو دالو mangos ہیں وہ آپ کے بیہار کو belong کرتے ہیں فیکش جو بھی جو گرافی کل ڈیکیشن جو جی آئی ٹیگ آئی کیا جاتا ہے کسی ایک پرٹیکل پروڈکٹ کو تاکی جو اس کی quality ہے وہ انشور کی جا سکے اور وہاں پر ایک طریقے سے جو اس کی sale value ہے اسے بھی وہاں پر بڑھانے میں help کرتا ہے جی tag ٹھیک جی تو بیسیکلی جو یہ فائبر اور منرل جلگاؤں بنانا ہے تو اس کا کافی export کیا گیا ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اس particular species کے بارے میں اس particular variety کے بارے میں تو اس جی verification ملی تھی 2016 میں ٹھیک جی اور اسی کے بعد سے جب سے certification ملی اس کا export بھی کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو geographical indication کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے products پر ایک طریقے جی ہاں یہ particular product پہ آپ کا GI tag لگا دی گیا ہے تو اس میں یہ qualities پکی ہیں ٹھیک جی اس طریقے سے اگر آپ کی mangos کی varieties ہیں ان کو زیادہ سے پیک کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ آپ کا باہر export کیا جائے تاکہ انڈیا کی جو export value ہے وہ زیادہ یہاں پر بڑھ سکے ٹھیک جی تو کافی important ہے اس طریقے سے آپ کو جی tags کے بارے پتہ ہو نا کو کمپائل کر لیجئے تاکہ آپ easily اسے revise کر سکیں بڑھتے ہوں کوشن کی اور تو یہاں بات اور یہ 52nd Tiger Reserve of India recently sanction کیا گیا ہے ministry of environment forest and climate change دورہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے سیمپل سی چیز کون سے state میں located ہے ٹھیک چار option دی گئے relevant information ہم discuss کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی correct option ہے راجستان تو کیا نام ہے اس Tiger Reserve کا جسے بیسکل جو آپ 52nd Tiger Reserve ہے انڈیا کا تو آپ بتا سکتے ہیں کی آپ بندی district میں located ہے راجستان کے رام گر وش دھاری سنچری ٹھیک جی یہ connect کرے رندم رنبو Tiger Reserve کو in the north east to the mukundra hills Tiger Reserve on the southern side تو بیسکل یہ سنچری ہے اسے جو Tiger Reserve کا درزہ دیا گیا ہے سنکشن کر دی گئی ہے تو یہ اس کا جو area ہے وہ آپ کا بتا گیا ہے ہاں پر 1071 square kilometers میں رکھا گیا ہے اور یہ 4th Tiger Reserve ہوگا راجستان میں اس طریقے جو facts رہتے ہیں آپ کو directly بھی پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کون کون سے آپ پتا ہو رہتے ہیں پہلے جیسے ہم نے بات کی رن تم بو Tiger Reserve سوائی مادھو پور میں ہے سرسکا Tiger Reserve جو الور میں ہے مکندرہ Hills Tiger Reserve جو آپ کھوٹا میں ہے تو جو راجستان کے بارے بات کریں جو آپ Tiger census 2008 میں پر پائے گیا تھا کہ 102 big cats پائے گئی ہے مطلب وہاں پر 102 آپ کے Tigers لکھے گئے ہیں کہ وہاں پر present ہیں ٹھیک جی تو اس یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں اور آپ بھی اسے اپنے daily use میں practice میں لے کے آئیے کہ اگر کوئی بھی آرٹیکل دکھے یا کوئی بھی ایک particular topic دکھے تو اس سے related کیسے notes بنانے ہے کون کون س important چیز ہیں جو کی پتا ہونی ضروری ہیں یہ UPSC کس طریقے سے وہ پوچھ سکتا ہے ٹھیک جی fourth question کے اور بڑھتے باہی تان ڈائم کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے تین statement دی گئی ہیں پوچھا جارہ سے related اگر آپ نے پڑھا اس کے بارے میں تو تھوڑا سوچ کی کون کون سی statement آپ کی ہاں پر correct option mark کیجئے پھر ہم دیکھتے ہیں سی related relevant information تو یہاں پر آپ کی صرف third statement ہی correct ہے تو basically world's biggest height of power ڈائم نہیں ہے یہ second کا درجہ اسے دیا گیا ہے اور یہ آپ چائنا میں located ہے نہ کی رشیہ میں ٹھیک جی تو basically بہت ان ڈائم کے بارے میں بات کریں جنشا ریور پر بنائی گیا ہے جو کی tributary ہے yang sea river کی to یہ پر چائنا کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ان کی fossil fuel کی demand بڑھتی جارہی ہے اس کو تھوڑا کم کیا جا سکے تو اس لئے وہ hydro power electricity کی طرف بڑھتا جارہا ہے تو basically آپ کو پتہ یہ جو سب سے بڑا جو ہم کہہ the biggest power hydro power plant جو ہوئے آپ یہ بہیتان dam بھی بنایا ہے ٹھیک جی جیسی کہ ہم نے بات کی جنشا river hydro power development company دورہ یہ تیار کیا جا رہا ہے جو کی جو کی جو کی ستر پرسنٹ اس میں ھولڈ کرتا ہے پھر آپ کا سچوان انرڈی انویسمنٹ گروپ جو پندر پرسنٹ ھولڈ کرتا ہے مطلب جس company نے آپ کا 3 gorgeous dam بنایا ہے انو نے کسی اور companies کے ساتھ پارٹرشپ میں آکر یہ second biggest powerful جو آپ کا hydro power plant وہ یہاں پر تیار کیا ہے تو recently operationalize کر دیا گیا ہے اب یہاں پر آپ کی main answer item کس طریقے help کر کر سکتے ہیں اپنا point proof کر لیے تو basically یہ بیسی بیسی سی information ہے کہ آپ total installed capacity رہے گی وہ آپ 16 million kilowatts رہے گی 16 hydro generating units کے ساتھ equipped ہے each with the capacity of 1 million kilowatts اور جو largest single unit capacity ہے یہ world میں ہے ٹھیک جی اگلی کوشن کیور بڑھیں بات ہو رہی یہ desert and land degradation atlas of india کے بارے میں recently publish کی گئی ہے 3 statements دی گئی ہیں پوچھا جا رہا ہے ان میں سے کون کون سی correct ہیں آئی statements دیکھتے ہیں پہلے میں کہہ رہے ہیں اس کے publication کے بارے میں کہ ministry of environment forest and climate change publish کی گئی ہے second میں کہہ رہے ہیں جو ideal سی present کرتی ہے state wise desert and land degradation status maps جو depict land use process of degradation and severity level کی کتنا severe level تک پہنچ چکی ہے third میں کہہ رہے ہیں کہ india ابھی بھی signatory نہیں بنا ہے to the United Nations Conventions on combating desert ification 3 statements آپ کو یہاں پر دی گئی ہیں پوچھا جا رہے ہیں کون کون سی correct ہے تھوڑا سوچ یہ بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے اسے apply کرنے کی کوشش کی جیئے یا جو آپ static portion بھی ہے اگر آپ بھی بہت یاد ہوگا تو بھی آپ کافی easily solve کر سکتے ہیں ٹھیک جی ویڈیو pause کجئے correct option مارک کی جی پھر ہم discuss کرتے ہیں تو basically یہاں پر آپ کی statement second ہے صرف وہ correct ہے پہلی بات تو جو ہمارا United Nations کا Convention on Combating Certification ہے انڈیا بالکل غلط بتایا گیا ہے کہ انڈیا آپ کا signatory ہے اور انڈیا نے 2030 کے لیے targets بھی رکھے ہیں ठीक جی بہت static سی چیز جو کہ آپ کو بتا ہو नی ضروری ہے اگر آپ اس option کو easily rule out کر دیتے تو یہاں پر آپ option C or D rule out ہو جاتی پھر آپ option A B بیچ 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 تھا اب جو پہلی statement ہے وہ آپ کی current affairs related ہے کہ یہاں پر ہمارا Space Application Center رس رکھا انہوں نے کچھ جن کے concern partner institutes ہیں ان کے ساتھ اس report کو publish کیا ہے ٹھیک جی نہ کی یہ آپ بات کی انڈیا آپ کا already signatory United Nations Convention on Combating Desert Certification اور جس ہی کے چلتے انہوں نے 2030 کے لئے بھی Target set کیے ہیں اب آپ جا کے ان کی ویبسائٹ پہ جا کے ایک بار چیک کی جی انڈیا کی تارگیٹ ہیں اور انڈیا کہاں تک پہنچ چکا ہے ان تارگیٹ کو achieve کرنے میں اور اس میں خاص بات کہ ہماری Ministry of Environment Forest and Climate Change ہے جو ہمارے UNCCD تارگیٹ ہیں اسے یہاں پر implement کرنے کے لئے ٹھیک جی سیمپل سی کوششن تھے پانچ کوششن آج کے I hope آپ میں سے سب ہی نہیں 5 out of 5 یہاں پر score کی ہے but still جو بھی آپ score رہا ہے comment box میں ضرور mention کی جی اور جانے سے پہلے ایک piece of information ہمارے بھائی بندیوں کے لئے کی جو ہمارے batch 4 ہیں اس کے courses launch کر دیے گئے ہیں 31 july last date ہے پہلا batch ہمارا جو آپ کا JS component تیار کرواتا ہے یہ ہے آپ کوئی بھی queries ہیں to آپ ہمارے toll free number پہ ہم کوشش کریں گے ہاں پر آپ کی queries کو resolve کرنے کی اور اس کے علاوہ جو ہمارے باقی batches ہیں باقی جو بھی test series چل رہی ہیں inser related بھی information ہماری website پہ available ہے آپ prelims series کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا prelims نزدیک آرہا آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ زیادہ practice کر سکیں آپ اپنی preparation ka level test کر سکیں ٹھیک جی آج کے لیے سکے سکتے رہی آی آئی آی موسیقی